اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں زامن لاکھ سہر سے لاپرواز ہی لیکن اپنی تائی کے حد سے زیادہ بڑھتے ہوئے ظلم پر چپ نہیں رہ سکتا سہر کو تو کچھ نہیں کہتا لیکن اپنی ماں کو کہتا ہے کہ سہر ہماری کزن ہے لیکن تائی امہ اسے نوکروں کی طرح نہ صرف کام کرواتی ہیں بلکہ اسے بیزد بھی کرواتی ہیں تو اس کی ماں حیران ہو کر کہتی ہے تم سہر کے بارے مٹہ زیادہ کیوں سوچنے لگے ہو تب زامن چپ ہو کر پیچھے ہر جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ سہر کے پاس کوئی بھی نیا سوٹ نہیں ہے تو اسے کپڑے بھی لا کر دیتا ہے سہر کو جب سے یہ پتہ چلا ہوتا ہے زامن اور حریم کی آپس میں منگنی ہوئی ہے تو وہ اس سے خود بھی دور رہنے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان دونوں کی زندگی سے نکل جائے لیکن اسے کوئی اور سہارا یا کوئی آسرہ بھی نظر نہیں آتا تاکہ وہ آرام سے ان کی زندگی سے نکل سکے ابھی سہر کی یہ مشکل حال نہیں ہوتی کہ حریم کا ایک اور کزن آ جاتا ہے جو سہر کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے اسے دوسری کرنا چاہتا ہے لیکن سہر اسے بچ بچ کا رہتی ہے تب وہ زامن سے کہتا ہے کہ تم میری کزر سے شادی کر لو کیوں تم منگنی منگنی کھیل رہے ہو اب یہ گیم بند کر دو تب حریم کہتی ہے میں تو تیار ہوں زامن ہی آگے آگے بھاگ رہا ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سہر زامن سے کتنا بچتی وہ گھر کے سپائی کر رہی ہوتی ہے گلدان رکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ زامن سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے تائیما پہنچ جاتی ہیں ان کو یوں ایک دوسرے کو دیکھنا اسے کھٹک جاتا ہے اور وہ فوراں حکم صادر کرتی ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری بیٹی کی جگہ لے لے جیسے کہ اس کی ماں نے میری بہن کی جگہ لی تھی زامن سہر سے لا تعلق ہونے کے باوجود اپنے کزن کا اس کی طرف جھکاؤ اس کی طرف بڑھنا پسند نہیں کرتا آخر کو اس کی بیوی ہوتی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی ماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی